موسکر بہت سواگت ہے آپ کا دیش کی بات میں آپ دیکھنے ہیں دیش کی بات اور میں ہوں راجشری آپ کے ساتھ اور آج دیش کی بات میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے انتراشتری یوگ دیوس کی لکھنو کی رماوائی امبیٹکر میدان کی جھاں کی آپ کو دکھائیں گے جہاں جھما جھم بارش کے بیچ پچپن ہزار سے زیادہ لوگوں نے پردھان منطر نرندر موڈی کے ساتھ یوگا بھیاس کیا اس موقع پر پی اے موڈی کا دیش کو سندیش بھی آپ کو سنائیں گے اور دوسری طرف یوگ گروہ بابا رام دیو کے ساتھ امیت شاہ نے بھی لگائے کون کون سے آسن یہ بھی آپ کو دکھائیں گے یوگ دیوس کے موقع پر پورا دیش کیسے یوگ کے رنگ میں رنگا اور کہیں پانی کے بھیتر تو کہیں سمندر کنارے تو کہیں خلے میدان میں تو کہیں برف کے بیچ یعنی لہ لدہ کی برفلی پہاڑیوں کی چوٹی پر بھی یوگ کا نظارہ کیسا رہا آپ کو دکھائیں گے دنیا کے انے دیشوں میں یوگ کا کیسے رنگ چڑھا ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے اور ساتھ ہی یوگ دیوس پر سرکار کا دھیان اپنے سمسیاؤں کی اور کھیچنے کے لیے کسانوں نے کیسے لگائے شواسن اور کتنی سرکار جگ پائی سے اس کو بھی جانچیں گے راشتری راجمارگوں پر کیسے کسانوں نے دیا ہے دھرنا اور پردرشن اور کیا چاہتے ہیں کسان اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے ادھر سماجبادی پارٹی نے بھی سائیکل یاترہ کر کے راجنیتی کی یوگ کی شروعات کی ہے اسے بھی ہم دکھائیں گے آپ کو اور ساتھ ہی نتیش کمار نے یوگ کے پردرشن کا ایک طرف تو ویروت کیا لیکن بی جی پی کے ساتھ یوگ کے سکھت سنکیت دے دیے راشتری پتی پد کے پرتیاشی رامنات کوویند کو جیڈیو کے سمرتن کے پیچھے نتیش کے ارادوں کو لے کر بیہار کے سیاست میں کیسی حلچل مچی ہے اس کی چرچہ کریں گے اور بات کریں گے جی ایس ٹی کی سرکار نے کیسے کی ہے منافع خوروں پر لگام لگانے کی تیاری اور جی ایس ٹی سے کسے سکھ کسے دکھ ہو سکتا ہے یہ سب کچھ آپ کے سامنے ہوگا اور کس طرح سے سکھے کے دو برس اور نوٹ بندی کا جخم لیے کسان پر پڑے گی جی ایس ٹی کی مار یہ بھی آپ کو دکھائیں گے پردھان منطری سے کیوں لگا رہے ہیں کسان اپنے مشکلیں دور کرنے کے گوہار اور اس سے آگے بڑھیں گے اور بات کریں گے اوڈھیا کی اوڈھیا میں پتھروں کی نئی کھیپ پہنچائی گئی ہے تو کیا ہے بی جی پی کے منصوبے کیا دیش کی سیاست آپ نئی کروٹ لے رہی ہے یہ آپ کو بتائیں گے اور اسی سیاست کے مدنظر سوشل میڈیا کی بھی بات کریں گے کہ سوشل میڈیا کے غلط استعمال کے مسئلے پر سی ایم یوگی کے خلاف کیوں درج ہوئی ہے ایف آئی آر کیا سوشل میڈیا پر ہو رہا ہے جھوٹا پچار آپ کو دکھائیں گے اور دکھائیں گے کہ یو پی کے ہردوئی کے اسپتال میں انسانیت کی موت کیسے ہو گئی اور سنائیں گے آپ کو ایک اچھی خبر بھی کہ تیزاب حملے کے پیڈیت کے لیے آرکشن پر سرکار کر رہی ہے ویچار قانون جگت کے خبروں میں آپ دیکھیں گے کولکاتا ہائی کورٹ کے پورو نیادیش کرنن کو کیسے نہیں ملی ہے عدالت سے کوئی راہت اور بھیجے گے کون سے جیل یہ آپ کو بتانے کے بعد انتراشترے خبروں کی اور بھی بڑھیں گے اور سعودی عرب میں ٹیکس بڑھنے سے بھارتیوں کے لیے کیسی مشکلیں کھڑی ہو گئی ہیں اسے سمجھانے کی کوشش کریں گے اور اس کے علاوہ تمام منع خبریں بھی ہیں بات کریں گے اتحاس کی بھی اور بات بولی وڈ کی بھی تو چلی شروع کرتے ہیں آج کے اس نئے سفر کو تو آج یوگ دیوست ہے اور اس دیوست کے دن ظاہر سی بات ہے کہ پورے دیش میں ایک نئے طرح کا اتصاہ دیکھنے کو ملا خاص کر سواستے کو لے کر اور یوگ کو لے کر اور اسی بیچ جھما جھم بارش بھی ہوئی کئی جگہ اتر بھارت میں جھما جھم بارش کے بیچ پردھان منتری نرندر موڈی نے لکھنو کے رما بیم بیڈ کر میدان پر قریب پچاس ہزار لوگوں کے ساتھ یوگ کیا انتراشتری یوگ دیوست کے موقع پر پردھان منتری نے لوگوں کو سندیش دیا موڈی نے کہا کہ یوگ سے شریر سوست رہتا ہے اور یہ شریر کو چست درست رکھنے کا سب سے اچھا اور سستا سادھن ہے انہوں نے کہا کہ جیسے نمک کے بینا ہمارا کام نہیں چلتا ٹھیک ویسے ہی یوگ کے بھی بینا دنچریہ نہیں چلنی چاہیے اور اسے دنچریہ کا حصہ بنانا ضروری ہے بارش کی بادھا کے چلتے رمہ بھائی امبیتکر میدان پر انتراشتری یوگ دیوست پر کاریکرم کچھ دیر سے ضرور شروع ہوا لیکن اس سے لوگوں کے اتصاہ پر کوئی اثر نہیں پڑا بارش کے بیچ پردھان منتری نریندر موڈی رمہ بھائی امبیتکر پارک پہنچے اور یوگ کیا پی ام موڈی نے 35 منٹ میں 6 آسن اور ایک شانتی پاٹ کیا اس کائکرم میں یوپی کے راجبال رام نائک اور سی ایم یوگی آدیتنات سمیت بی جو بی کے کئی منتری موجود رہے ہمیں یوگ کے ماسٹر بنے یا نہ بنے ہم یوگ میں ایچیور بنے یا نہ بنے لیکن ہم یوگ کے عبیاسو بن سکتے ہیں جب یوگ شروع کرتے ہیں تو شریر کے انیک پردھان منتری نریندر موڈی نے کاری پچاس آزار لوگوں کے ساتھ یوگ کیا انہوں نے پراتنہ آسن، سدیلج آسن، ارد چکر آسن، ورکش آسن اور ترکون آسن کیا اس موقع پر پردھان منتری موڈی نے لوگوں کو یوگ کے مہتو کے بارے میں بھی سمجھایا نمک ہوتا تھوڑا سا ہے لیکن پوری شریر کی رکھنا میں اس کا مہاتمہ کوئی نکار نہیں سکتا ہے ایک مہتر نمک سے جیون نہیں چلتا ہے لیکن جیون میں نمک نہ ہونے سے جیون نہیں چلتا ہے جیسا جیون میں نمک کا ستھان ہے ویسا ہی یوگ کا ستھان بھی ہم بنا سکتے ہیں لخنو کے رما بھائی امبیٹکر میدان میں یوگ کے بعد پردھان منتری نریندر موڈی نے وہاں موجود لوگوں اور چھاتروں سے ملاقات کی پردھان منتری کو اپنے بیچ پا کر چھاتر پھولے نہیں سمائے جتنے بھی بچے آتے سب میں بہت زیادہ انتہزیار سمجھتا آپ نے پی ایم کے ساتھ یوگا کرنے کا آسنہ ملا لیکن ملاقات نہیں ہو پائی ہم لوگ بہت اوڑ جاوان ہیں ہم لوگ بلکل باریس کی پرواہ نہ کرتے ہیں ہم لوگ نے باریس میں ہی سارا پی موڈی کی جی کے ساتھ یوگ کیا گیارہ دسمبر 2014 کو سنیوکتہ راشت کے 193 سدس سے دیشوں نے بھارت کی پہل پر انتراشتے یوگ دیوست منانے کو منظوری دی تھی تب سے ہر سال 21 جون کو انتراشتے یوگ دیوست منائے جاتا ہے یہ سال کا سب سے لمبا دن ہوتا ہے بیورو ریپورٹ ای بی ایڈ اور پردھان منطری کے ساتھ کئی بچوں نے بھی یوگہ بھیاس کیا لیکن بارش کی وجہ سے ان بچوں کی طبیعت خراب ہو گئی اور انہیں ہسپتال لے جانا پڑا اور بچوں کی اچھا تھے کہ پردھان منطری انہیں دیکھنے آئے لیکن پردھان منطری اپنے ویست کارکرم کی وجہ سے انہیں دیکھنے نہیں جا پائے بہرحال احمد آباد میں بی جے پی ادھیاکش امیت شاہ نے بھی یوگ کیا بابا رام دیو کے ساندھے میں امیت شاہ یوگ کرتے ہوئے نظر آئے اس موقع پر رام دیو نے امیت شاہ کی تاریف کی اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنے شریر سے زیادہ اپنا راجنیتک وجن بڑھایا ہے نوابوں کے شہر لکنہوں میں پردھان منطری نریندر موڈی یوگ کرتے نظر آئے تو ان کے سیاسی سارتھی اور بیٹے پی ادھاکش امیت شاہ نے گوجات کے احمد آباد میں یوگ کیا یوگ گروہ بابا رام دیو کے ساندھے میں امیت شاہ ویعیام کرتے نظر آئے قریب تین لاکھ لوگوں کے ساتھ جی ایم جی سی میدان میں یوگ کرتے ہیں امیت شاہ کی رام دیو نے جم کر تاریف کی رام دیو نے کہا یوگ کے ذریعے امیت شاہ نے شریر کا وزن تو گھٹا لیا لیکن ان کا راجنیتک وزن بڑھ گیا پوری دنیا نے یوگ کا لوہا مانا اور پھر مہدی جی نے پردھار منتری کی بننے کے بعد جب پہلا قدم رکھا یو این میں تو انٹرنیشنل یوگ ڈے کا پرستاو رکھا اور ایک سو ستتر دیسوں کے سمرتھن کے ساتھ یو این میں اکیس جون انتراشتے یوگ دیوس گھوسی تو آورہم تریتی ہے یوگ گروہ بابا رام دیو نے دعویٰ کیا کہ ایک جگہ پر تین لاکھ لوگوں نے ایک ساتھ یوگ کا ورڈ ریکارڈ بنا دیا ہے اس موقع پر گنیز بکا ورڈ ریکارڈ کے عدی کاری بھی موجود تھے پشلہ ریکارڈ 21 جون 2015 کو بنا تھا جب پہلے انتراشتری یوگ دیوس پر پردھار منتری نرید موڈی کے ساتھ پیتیس ہزار نو سو پچھاسی لوگوں نے ایک ساتھ یوگ کیا تھا بیورو ریپورٹ اے پی آن ادھر بر فیرے پہاڑوں سے لے کر تب تیرے گستان اور سمندر کی گہرائی سے میلوں تک کھلے آسمان کی رکھوالی کرنے والے ویر جوانوں نے بھی یوگ دیوس میں اپنی بھاگی داری سنشت کی لیہ لدہ قارب ساگر اور دلی سمیت کئی جگہوں پر سینا اور سرک شابلوں نے یوگ میں حصہ لیا انتر راستی یوگ دیوس کی شروعات بھارت کی پہل پر ہوئی ہے لہٰذا ہر کوئی اس میں اپنا یوگدان دیتا نظر آیا دیش کے ویر جوانوں نے بھی اس موقع پر یوگ کیا انٹو تیبت بارڈر پولیس یعنی آئی ٹی بی پی کے جوانوں نے سمدر دل سے اٹھارہ ہزار فیٹ کی اچھائی اور مائنس پچیس ڈگری سیلسیس کے تاپمان کے بیچ لےہ میں یوگ کیا برس سے ڈھنکے پہاڑوں پر یوگ کرتے جوانوں کی یہ تصویح یاگگار بن گئی ویشم پرستیتیوں میں بھی خود کو سامانے بنائے رکھنے کے لیے جوان یوگ کا سہارہ لیتے ہیں پر فیلے پہاڑ سے لے کر میدان اور سمندر تک ہر جگہ یوگ کرتے ہوئے جوان دکھائی دیئے یوگ دیوست کے موقع پر آئینس ویرات پر ہزاروں نو سینکوں نے ایک ساتھ یوگ کیا ویمان بہاک یدھپور آئینس وکرما دیتے پر بھی نو سینک یوگ کرتے نظر آئے جمو کشمیر اور دلی میں بیاسف کے جوان اور ان کے پریجن بھی یوگ کرتے دکھائی دیئے آسمان میں سرحت کے حفاظت کرنے والی ویو سینہ بھی یوگ میں کہا پیچھے رہنے والی تھی نئی دلی کے ائر فورس سٹیشن پر قریب آٹھ سو ویو سینک یوگ کی الگ الگ مدراؤں میں نظر آئے بیورو ریپورٹ ای پی این اور یوگ دیوست کے موقع پر عام طور پر جس طرح سے جینیو ابھی بیوادوں میں گھیرا ہے وہاں سے بھی ایک اچھی خبر آئی ہے جینیو اب یوگ کے اوپر ایک سرٹیفیکٹ کورس شروع کرنے والا ہے اگلے سطر سے اور اسے پوری طرح سے منجوری دے دی گئی ہے ادھر انتراشتری یوگ دیوست کے موقع پر دیش بھر میں کارکرموں کا آئیوجن کیا گیا کئی راجیوں کے مخیمنتریوں نے بھی اس میں شرکت کی دلی میں راشترپتی پرنو مخرجی اور انڈیا کے راشترپتی پدھ کے امیدوار رامنات کووین نے بھی یوگ کیا انتراشتری یوگ دیوست کے موقع پر پورا دیش یوگ کے رنگ میں رنگا دکھائی دیا پانی کے اندر سمندر کے کنارے اور کھولے میدان میں لوگ یوگ کرتے دکھائی پڑے ڈلی میں راشترپتی پرنو مخرجی نے یوگ دیوست سماروں میں حصہ لیا تو انڈیا کے راشترپتی پدھ کے امیدوار رامنات کووین ڈلی کے اوپراجپال انیل بیجل مخیمنتری اربین کھیجیوال اور شہری وکاس منتری وینکیا نائیڈو نے بھی یوگ کیا زیادہ در مددوں پر موڈی سرکار کے ویرودھی مانے جانے والے کیجیوال یوگ پر سرکار کے ساتھ کھڑے دکھائی دیا یوگا اچھی چیز ہے اچھی چیز ہے تو سب کو کرنی چاہیے اس میں اچھا ہی دیکھنی چاہیے یہ ہمارا صبح کی ہے یوگا ایک پراشینہ پرامپراغت ایک کڑا ہے اس کڑا کو دیرے دیرے پورا دنیا سرکار کر رہے یہ ہم سب کے لیے پرسنتہ کا وشہ ہے حسن کے مکہ منتری سربانند سونے وال کو آچار بالکرش نے یوگ کر آیا تو راجستان کی مکہ منتری واسندرہ راجے نے بھی یوگ سماروں میں شرکت کی مدھے پردیش میں مکہ منتری شیورات سنگھ چوہان بھی یوگ کی مدرائیں آزماتے نظر آئے موڈی سرکار کے تمام منتری بھی یوگ دیوست کے موقع پر یوگ کی مدراؤں میں نظر آئے چنڈی گھر میں سواست منتری جے پی نڈڈا نے یوگ کیا تو بینگلورو میں سنسدی کارے منتری انان کمار ساماجی کارکارتا انہ ہزارے کے ساتھ موجود تھے عالف سنگھا کالیان منتری مختار عباس نگوی بھی یوگ کی رنگ میں پوری طرح سے رنگیں نظر آئے بیورو رپورٹ اے پی ایم ادھر سنیوکت راشتر میں بھی یوگ دیوست منائی جا ویبھندیشوں کے پرتنیدھیوں کے ساتھ یوئن میں بھارت کے رازدود سید اکبر دن نے اس میں شرکت کی سنیوکت راشتر میں بھی انتراشتر یوگ ڈیوست کی گونج سنائی دی شانت من اور سوستر تن کے لیے یوگ کائوجن کیا گیا راشتر دھرم اور نسل کے بیدھاپ سے دور یہاں ویویتہ سے بھرپور چند سمو موجود تھا سنیوکت راشتر مکھیالے میں یوگ گروہ کے ساتھ یوگ ستر کا یوجن کیا گیا جہاں قریب ایک ہزار لوگ موجود تھے اس میں ویبھند دیش کے پرتنیتی اچھا دیکاری سیگت راشتر کرمی شامل تھے سیگت راشتر میں بھارت کے رازدود سید اکبر الدین نے بھی یوگ ستر محصہ لیا ہمارے کامپیر تھیں وہ تھیں یونائٹیڈ ایمیریٹس کے اور جو اور کئی آئے تھے چیپ دیکھا ہے وہ تھیں برزیل تھی تو یوگا اب ایک اس کا اوریجن بھارت میں ہوا تھا لیکن اب ایک گلوبل فینومنن ہے یو این مکھیالے پر اس سال کے آئے جن کا خاص مقصد بھارت کے سوفٹ پاور یعنی سنسکرتی کو پردرشت کرنا تھا یو این مہاصبہ کے ادھیش پیٹر دھومسن نے بھی یوگ میں شرکت کی بھارت میں دلی ستھت امریکی دوتاواس میں بھی یوگ دیوست کے موقع پر یوگ کیا گیا پیروڈ پوٹ جے پی این اترانتراشتری یوگ دیوست پر اپنے سمسیاؤں اور مانگوں کی طرف دھیان کھینچنے کے لیے کسانوں نے دیش بھر میں سانکتک پردرشن کیا باسٹھ کسان یونینوں نے بھی روض جتانے کے لیے راشتری راج مارگوں اور ویبھن راجیوں میں پردرشن کیا کئی جگہ کسانوں نے سرکار کا بھی روض جتاتے ہوئے شواسن کیا تو کئی جگہ دھرنا اور پردرشن کرتے رہے اتر پردیش کی مردیپور میں کسانوں کا اثر دار پردرشن دیکھنے کو ملا بڑی تعداد میں کسانوں نے سرکار کے ویرود میں شواسن کیا اس ویرود پردرشن کی کارن بھاری بھی اور سڑک چام ہو گئی لیکن حالات سنبھالنے کے لیے کوئی پرشاسنی کا دکاری موجود نہیں تھا کسانوں کا کہنا ہے کہ ہم یوگ کے ویرود میں نہیں ہیں ہم سرکار کے رویے کے خلاف ہیں نامانی نریندر بودی اور آدیتی یوگی کی کوئی یوگ کا سمکھن کرتے ہیں لیکن ان کے دوارہ چلائے گئے کسان نکی کا پورجور ہم بیروت کرتے ہیں یہ چناؤ میں ہم لوگوں کی تنی بڑی لالی پاپ دیئے لیکن اس کے پرلال میں کچھ بھی آج نہیں کیا گیا ایک لاکھ کا ہم لوگوں کا جھنجھنا بول کر چلا دیا گیا لیکن آج تک کسی کسان کے خاتے سے نمک نل ہوا ہے وہیں کسان یونین نے یوگ دیوز کی موقع پر اپنا ویروت جتا نے مرجاپور کے ناریند پور میں راجمارگ پر چکا جام کیا یہاں بہت سے کسانوں کی زمین ریلوے نے لے لی ہے لیکن موافضے کا ابھی تک کوئی اتا پتہ نہیں ہے ان کا کہنا ہے کہ کسانوں کو جلد سے جلد موافضہ ملے اور حد پریوار کے سترسل کو نوکلے دی جائے پورو اتر پردیش میں کئی جگہ راجمارگوں پر کسانوں نے اپنا ویروت جتایا ہے وہیں پسٹیمی اتر پردیش میں بھی کسانوں کا مکر ویروت دیکھنے کو بلا نیشنل ہائیوے 28 پر بھی کسانوں نے شواسن کر اپنا ویروت جتایا بھارتی کسان یونین نے لٹنو بارہ بنگ کی ہائیوے پر شواسن کر کے ویروت جتایا ان کسانوں کی بانگ ہے کہ منصور میں مارے گئے کسانوں کے معافضے جلد سے جلد دیے جائیں ریلوے دورہ یہاں کے کسانوں کی زمین ادھگرہن کا اچھت معافضہ اور نوکلی جلد ملے یہ کسان پردیش میں چل رہے عویت کنن کے لیے بھی سرکار کو ذمہوار کھیرا رہی ہیں ان کی بانگ ہے کہ عویت کنن بند کیا جائے منصور میں مارے گئے کسانوں کو پانچ کروڑ معافضہ ملے اور کسانوں کی کرتمافی پر بینک چل سے چلد عمل شروع کرے ہم اس جیسے دوسرے کنٹریوں میں وہ لوگ ہڑتال جب کرتے ہیں تو وہ جیادہ کام کرتے ہیں اور وہ جیادہ پروڈکشن کرتے ہیں تو آج ہم بھی ہیں جو یوگ دیوست ہے اس کو کسان یوگ دیوست روک میں ہم منا رہے ہیں اور یوگ کر رہے ہیں ہماری سڑکاروں سے ڈیمانڈے کے ہماری بات کو سنا جائیں کبھروں کے مطابق مہاراستر پردیش مدیفردیش اور کئی راجوں میں کسانوں نے اس طرح کا پردرشن کیا ان کسانوں کی مانگ ہے کہ سرکار کسانوں کا سمرتن مولی کم سے کم پچاس فیزدی تو تورانت پڑھانا چاہے گی اور سوامیناتن ریپورٹ کو تورانت لاغو کیا جانا چاہیے مدیفردیش میں منصور اور دہار سمیت کئی جگہوں پر کسانوں کے اُبر پردرشن دیکھنے کو ملے تو بھوپال میں کانگریس نے بھی کسانوں کی مانگ کو لے کر شواسن کر اپنا دروچتایا بیرو ریپورٹ اے پی اے اتھر یوگ دیوس کے موقع پر یو پی میں سماجبادی پارٹی نے سائیکل یاترہ نکالی سپانیتا رام گوپال یادو نے کہا کہ سائیکل چلانا بھی یوگ کا ہی ایک حصہ ہے ایسا کرنے سے شریر سوست رہتا ہے اور پریعورن کو بھی نقصان نہیں پہنچتا حالانکہ اس کے پیچھے سماجبادی پارٹی کے اپنی سوچ بتائی جا رہی ہے خبروں کے مطابق بھی پکش کو لگتا ہے کہ پی اے موڈی یوگ کو برینٹ کے طور پر پیش کر رہے ہیں اور بی جے پیس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش میں ہے لہٰذا اس سے دوری بنائے رکھنا ہی اچیت ہوگا جہاں پوری دنیا نے انتر راشتے یوگ دیوس پر یوگ کیا تو وہیں دیش کی سب سے بڑے سوبے اتھر پردیش میں سماجبادی پارٹی نے سائیکل ریلے نکالی سماجبادی پارٹی نے پہلے ہی اس بات کا اعلان کیا تھا کہ وہ یوگ دیوس کے دن سائیکل لے کر سڑکوں پر اتھریں گے اور پریابرن کی رکشہ کا سندیش دیں گے جس سمیں رمہ بھائی میدان میں پی اے موڈی اور سی ایم یوگی ہزاروں لوگوں کے ساتھ یوگ کر رہے تھے سماجبادی پارٹی کی نیتا اور کارکر تا سائیکل پر سوار ہو کر سوست رہنے کا سندیش دے رہے تھے سپا نیتا رام گوپال یوگا میں جو کرتے ہیں دسوں طرح کی کریہ ہیں یہ سائیکل یاترہ سارے سریر کو پھٹ رکھنے کا کام کرتی ہے موڈی جی کا یوگ کا کارکم ہے اس سے ایک قدم آگے اس یوگ سے ایک قدم آگے یہ سائیکل یاترہ ہے اس کے بیرود میں نہیں ہے یوگ دیوس پر لوگوں کے اتصاہ میں کوئی کمی نہیں دکھی لیکن تیش بھر کی بھپکشی دل اس پورے سماروں سے سرے سے نتا رکھ رہے بیہار کے مکہ منتری نتیش کمار اس سے پہلے ہی پبلیسٹی سٹنٹ قرار دے چکے ہیں تو سماجوادی پارٹی نے یوگ کی بجائے سائیکل چلانے کو صحت کے لیے زیادہ فائد مند بتا کر یوگ دیوس پر راجونیتک ملمہ چڑھانے کی کوشش کی سماجوادی پارٹی کے راشتی ادھیکچ آدھانی اکھلیس یادو جی کے نردیس پر پورے پردیس میں لوگ سوست رہیں پریابان کو بچائیں ہمارا پردیس دیس ہرہ بھرا رہے سارے لوگ سوست رہیں اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے آج ہم لوگوں نے سائیکل چلانے کا راشتی ادھیک جی کے نردیس پر نڑے لیا کئی وپکشی دلوں کا ماننا ہے کہ پی جے پی یوگ کو اپنا برانڈ بنانے کی کوشش میں ہے اور اسے لگتا ہے کہ اس کی راج نیتی کے لیے مددکار ثابت ہوگا ایسے میں وپکشی دل اس سے زیادہ تر دور رہنے کی کوشش کر رہے ہیں حالانکہ بی جے پی لگاتا اس سے انکار کرتی رہی ہے تیرو ریپورٹ ای پی ای راشتی پتی پت کے لیے امیدوار تیہ کرنے کو لے کر گروہوار کو وپکشی دلوں کی اہم بیٹھک ہونے والی ہے لیکن اس بیٹھک سے ٹھیک پہلے جے ڈیو ادھیاکشر بیہار کے مکہمتی نیتیش کمار نے بڑا بم پھوڑا ہے انہوں نے وپکشی کے تمام قیاسوں کو دھتا بتاتے ہوئے راشتی پتی چنوام میں ڈیو اے کے امیدوار رامنات کوویند کو سمرتھن دینے کا اعلان کر دیا ہے رامنات کوویند بیہار کے راججے پال تھے امیدوار بننے کے بعد انہوں نے پد سے استیفہ دیا تھا جے ڈیو کا کہنا ہے کہ بطور راججے پال انہوں نے کینڈر کے ایجنٹ کے طور پر کام نہیں کیا جیسا کی اور راججوں میں ہوتا رہا ہے ایسے میں پارٹی نے بیٹھک میں رامنات کوویند کو سمرتھن دینے کا اعلان کر دیا ہے راشتی پتی چنوام کو لے کر بی جے پی کیا گوائی والے اینڈیا کے لیے دو دنوں میں دو اچھی خبریں آئیں سب سے پہلے تمام لاغ لپیٹ اور نانکر کے بعد جہاں شیف سینہ نے اینڈیا کے امیدوار رامنات کوویند کی سمرتھن کا اعلان کیا تو وہیں اب وپکش کی امیدوں کو قرارہ چھٹکا دیتے ہوئے جی ڈیو نے بھی اینڈیا امیدوار رامنات کوویند کو سمرتھن دینے کی گوشنہ کی ہے نتیش کے اس فیصلے کو وپکش کے لیے بڑے چھٹکے کے طور پر دیکھا جا رہا ہے جو کیا اینڈیا امیدوار کے خلاف وپکش کا سنیوکت امیدوار اتارتے کی کوشش کر رہا ہے جس طرح سے راج نیواسوں میں شدینتر ہوتے ہیں ہمیں بوٹا سنگھ کا بھی جمانہ یاد ہے اس لیے کوئی بھی کنفرنٹریشن انہوں نے نہیں ہونے دیا اور شالینتہ کے ساتھ اپنا کاریے پورا کیا تو پارٹی نے سر سمتی سے تیہ کیا آج دن بھر ویدھائکوں کا آنا جانا بنا رہا ان سے سلامسورہ ہوتا رہا اور سب ہی ویدھائکوں کی ایک مصیر آئے تھی کہ ان کے لوگتنٹر کی جو سوست پرمپراؤں کا نیروحہ شری کووینج نے کیا ہے اس کا آدھر کرتے ہوئے انہیں سمرتھن دیا جیڈیو ادھیاکش نتیش کمار کی ادھیاکشتہ میں ہوئی سانسدو اور ویدھائکوں کی بیٹھک میں بیہار کے پورو راجپال اور اب راشتفتی پتی امیدوار رامنات کووینج کو سمرتھن دینے پر انتیم فیصلہ ہوا دراصل نتیش کے کووینج کو سمرتھن دینے کی ایک وجہ یہ بھی مانی جا رہی ہے کہ گورنر کے طور پر رامنات کووینج کے ساتھ نتیش اور ان کی سرکار کا بہتر تال مل رہا رامنات کووینج کے نام کی گوشنا ہوتے ہی نتیش کمار سنکھیابل کو دیکھتے ہوئے انڈیو مدوار رامنات کووینج کا راشتفتی بننا لگ بھک ٹائمانا جا رہا ہے شیف سینہ اوڈیسا کی ستارون پی جی ڈی تیرنگانہ کی ستارون ٹی آر ایس اور تمیلاڈو میں اے آئی اے جی ایم کے پہلے ہی کووینج کو سمرتھن دینے کا اعلان کر چکے ہیں ایسے میں جی ڈیو کا ان کے پکش میں آنے سے انڈیو کی ستتی کافی مجبوط ہو گئی ہے بیرو ریپورٹ اے پی ایم انڈیو کے راشتفتی پت کے پرتیاشی کو جی ڈیو کے سمرتھن کے اعلان کو بیہار کی رازدیت میں ایک بڑے بدلاؤ کا سنکیت سمجھا جا سکتا ہے راجتی گلیارے میں قیاس یہ لگائے جا رہے ہیں کہ نتیش اب آر جی ڈی سے پلہ چھوڑا کر بی جی پی کے ساتھ ایک بار پھر سے سرکار بنا سکتے ہیں لالو یادو پر بی جی پی کے بھرشتہ چار کے حملے اور نتیش کے لئے ستہان بھوٹ پرن رویوں کو لے کر بھی سمجھا جا رہا ہے کہ نتیش مہا گٹ بنتن سے باہر آنے کا من بنا چکے ہیں بی جی پی کے ترسکار اور پردھان منتری پت کے دعویداری سے ونچت ہو کر نتیش بڑے بے آبرو ہو کر لالو کے ترچہ پہنچے تھے لالو یادو نے پرانے سماجوادی کے لئے تریہ دلی دکھائی اور اپنا یادا ووڈ بینک نتیش کے حوالے کر دیا لالو نے گھوم گھوم کر جم کر پرچار بھی کیا بدلے میں نتیش کو اپنے دونوں بیٹوں کا راجنیتک سنگرکشک بھی بنا دیا لالو کے پاس مانگنے کے لئے بہت کچھ نہیں تھا لیکن بیہار کے چنانوی مہا سمر میں وجہ ملنے کے بعد نتیش کے طور طریقے بدل گئے انہیں گاہے بگاہے بی جی پی کا پیار کھیچنے لگا اور نو نے بھی پی ایم موڈی سے پینگ بڑھانے کا کوئی موقع نہیں چھوڑا لیکن لالو کے پاس کوئی بکلپ تھا بھی نہیں سوائے سیاسی بے وفائی کو سہنے کے لیکن جب لالو پر بی جی پی نے حملہ بولا تو لالو سمجھ گئے اور بی جی پی کے نئے دوست کو مبارک باتیں ڈالی حالت بگڑتے دیکھ نتیش نے محبت کی دلیلیں دے کر لالو کو منا لیا اب بی جی پی نیتا سوشیل موڈی نے لالو پریوار پر بریشتہ چار کو لے کر جم کر حملہ بولا اور کینر سرکار نے کانونی شکنجہ قصدیا باوجود اس کے بی جی پی نتیش کمار کے لیے ہمدرتی دکھاتی نظر آ رہی ہے کانگریس کو لگ رہا ہے کہ لالو کے دباب سے بچنے کے لیے نتیش بی جی پی سے نزدیک کیا جاتا رہے ہیں لیکن راشتہ پتی پت کا امیدوار تیہ کرنے کے لیے کانگریس ادیش سونیا گاندی کی ویپکش کی نیتاؤں سے بیٹھا کہ ایک دن پہلے ہی نتیش نے پھر ایک بار بی جی پی سے اپنی محبت کا اظہار کر دیا اگر صرف تلیت ہونے کے ناتے رامنات کوویند کو سمرتن کرنا مجبوری تھا تو بھی نتیش مہاگڑ بندن دھرم کا پالن کرتے ہوئے ویپکشی میٹنگ کے بعد بھی سمرتن کا اعلان کر سکتے تھے اب لالو اور کانگریس دونوں کو سمجھوے آنے لگا ہے کہ بی جی پی کی ویپکش مکت بھارت کی رڈ نیتی میں نتیش کمار ساجی دار بن گئے ہیں اس لیے سونیا کے بھوج میں جانے کے بجائے مورشیس کے پردان منتری انیرود جگنات کے سمبان میں ایجیت پی اے موڈی کے بھوج میں انہوں نے جانا پسند کیا نتیش جتانے اور جلانے میں بھی پیچھے نہیں ہیں بیہار ویدان سبا کا سمی کرن یہی بتاتا ہے کہ 71 سیٹو والے جی ڈی او کو 122 سیٹو کے بہومت کو پانے کے لیے محض 51 سیٹو کی ضرورت ہے اس لیے نتیش کے لیے بی جی پی کے 51 پدھائکوں کا سمرتن ہی کافی ہے اس کے سیوگی دلوں کی بھی ضرورت نہیں بہرحال لالو یادب کو سونیا سے نزدیکیوں کا کھامیازہ بھوکتنا پڑ رہا ہے چارہ گھوٹالے سے لالو ابر نہیں پائے ہیں لیکن سرکار کی ایجنسیاں ان کو پرشتہ چار کے نئے نئے معاملوں میں لپیٹ رہی ہیں اور لپیٹنے سے زیادہ پرچارید بھی کر رہی ہیں ایسے میں اگر نتیش ایک بار پھر بی جی پی کی گود میں بیٹھ جائیں تو حیرانی نہیں ہوگی کیونکہ سامپرتائکتہ کبھی بھی نتیش کے لیے بڑا مدہ نہیں رہا حالانکہ ایک بات صاف ہے کہ نتیش نے پردھان منطری پتکی مہتو کانکشا کو فیلحال دفن کر دیا ہے کیونکہ انڈیا کو نتیش کمار کی بہت ضرورت اب بھی نہیں ہے بیرو ریپورٹ ای پی ای اور اب بات کرتے ہیں جی ایس ٹی کی جی ایس ٹی کی دریں لاغو ہونے کے بعد جو لوگ ٹیکس کم ہونے کا فائدہ عام گراہکوں تک نہیں پہنچائیں گے ان پر قڑی کاروائی ہوگی ایسے لوگوں پر نظر رکھنے اور ایکشن کے لیے آثورٹی بنائی جائے گی اور ایسے لوگوں کو لوگوں کا لائسنس بھی رد کر دیا جا سکتا ہے لیکن ان سب کے بیچ جی ایس ٹی کو لے کر کسان اسمنجس میں ہیں پردھان منتی نریندر موڈی نے کسانوں کو دو ہزار بائیس تک ان کی آئے دو گناہ کرنے کا وائدہ کیا تھا لیکن حقیقت اس کے الٹ ہے جی ایس ٹی لاغو ہونے کے بعد تو کسان کی حالت اور بگڑنے کا خطرہ مدرا رہا ہے حالانکہ کسانوں کو جی ایس ٹی کے دائرے سے باہر رکھا گیا ہے باوجود اس کے کسانوں کے کرچ اس سے اوبرنے کا سپنا سپنا ہی رہنے والا ہے اور کسانی میں اپیوگ میں آنے والی چیزوں پر جی ایس ٹی لگے گا اس لحاظ سے کسانوں کو جی ایس ٹی کا سیدھی مار پڑنے والی ہے دو ہزار بائیس آج آدھی کے پتر تر سال جب ہو ہمارے دیش کے کسان کی آئے ڈبل ہونی چاہیے دو گناہ ہونی چاہیے اور اس کے لیے ہم کام کر رہے ہیں اس بیان کے بعد پردھان منتری موڈی کو کسان نے بھارتی راجنیت کے یگ پرش کے روپ میں دیکھا تھا موڈی سرکار پر پونجی پتیوں کی سرکار کا آروپ لگانے پر بھی اسے وپکش کا کوپرچار نظر آ رہا تھا پونجی پتیوں کی لاکھوں کروڑ کی کرد مافی ہوئی کورپریٹ ٹیکس گھٹا دیا کیا امبانی کو ہزاروں کروڑ کے کرد کی کشت نہ چکانے پر سات مہینے کی محلت دے دی گئی تو حال ہی میں اڑانی سمہوں کو دو سو کروڑ کا جرمانہ چٹکی بجاتے ہی موڈی سرکار نے ماف کر دیا لیکن کسان کی پی ایم موڈی میں اٹوٹ آستھا نہیں ٹوٹی اب لاکھوں کروڑ کا کرز لیے ٹیلیکوم کمپنیاں سرکار کی طرف موہوں بائے کھڑی ہیں دیالو سٹیٹ بینک آف انڈیا سے ان کا دکھ سہا نہیں جا رہا سرکار کو انہیں راہت دینے کے لیے بینک گوہار لگا رہا ہے لیکن ایک کسان کے دل کی گوہار یہ بینک کبھی نہیں سن پاتے یہ بینک کس طرح ایک کسان کی پگڑی اس کے گھر کے سامنے اچھال دیتے ہیں اور گاؤں محلے میں بیزتی سہ کر بھی کسان کو گھر میں دوبکنا پڑتا ہے کیونکہ اگر نکلنے کی ہماکت کی تو کانون کے رکھ والے کرز وصولی کے لیے اس کی چمڑی تک ادھیر دیتے ہیں یہ تصویریں بیان کرتی ہیں کہ کسان ہونا بھکاری ہونے سے بھی برا ہو چلا ہے لیکن کسانوں کو اپنے ٹکڑے ٹکڑے ہوئی زمین بیچ کر شہر میں مزدور ہونے کے لیے مجبور ہونا پڑ رہا ہے یا بڑی جوت والوں کی یہاں کھیتی ہر مجدور بننا پڑ رہا ہے نوٹ بندی سے پہلے سوکھے نے کسان کو سکھا ڈالا نوٹ بندی کی بات فصل برباد ہو گئی اب جی ایسٹی سے خوشالی کے سپنوں کو گرہن لگنے جا رہا ہے موڈی جی کی سرکار کا ایک احسان کسان مانتے ہیں کہ آپ نے اسے جی ایسٹی کے دائرے سے باہر رکھ کر خوب بہاوائی لوٹ لی لیکن کسان کو بھی بازار سے ہی کھیتی کے لیے ہر چیز اب خریدنی پڑتی ہے بیٹ سے لے کر خاد کٹ ناشک کھیتی کسانی کی ہر چیز پچھلے پانچ سال میں دو گنے دام کی ہو گئی ہے ایک کونٹل خاد بارہ سوکی ہوا کرتی تھی اب چوبیس سوکی خریدنی پڑتی ہے لیکن کسان کی فصل کے دام میں پانچ سے دس فیزدی کا اضافہ ہوا فیکٹری سے نکلے ہر مال کے دام میں بیلڈنگ مشین مہتانہ سمیت پوری لاغت جوڑی جاتی ہے لیکن موڈی جی آپ کو یہ بازار لاغت بھی پوری دینے کو تیار نہیں موڈی جی جی ایسٹی لاغو ہونے پر کسان تراہی تراہی کرنے لگیں گے لیکن آپ یوگ میں مگن ہیں دھیان میں لین ہیں آپ تک تو منصور میں کسانوں کی موت پر ان کے پریوار کا رودن تک نہیں پہنچا کرکٹ پر بھی ٹویٹ کرنے والے پی ایم کسان کا درد اور اس پر چلنے والی گولیوں کو انسونا کیسے کر سکتے ہیں آپ ہی نے تو کہا تھا کہ دو ہزار بائیس تک آپ فصلوں کے دام دو گنے کر دیں گے ایسے میں تین سال گزرنے پر بھی ایسی کیا مجبوری ہے کہ آپ پچاس فیزدی بھی دام نہیں بڑھا سکتے جو تیزی جی ایسٹی لاغو کرنے میں آپ کی سرکار دکھا رہی ہے وہ ہماری تکلیفوں کو دور کرنے کے لیے کیوں نہیں دکھائی جا رہی کرز مافی کے اعلان کے بعد بھی اس پر عمل ہوتا نظر کیوں نہیں آ رہا وقت پر اگر مدد نہ ملے تو وہ مدد کس کام کی پردان منطری جی آپ ہمارے لیے یک پروش ہیں یک پروش ہونے کے لیے جن ہت کے فیصلے لینے ہوتے ہیں آپ نائک ہیں جن نائک بنیے پردان منطری جی انشمان ترپاٹھی اے پی اے تو کسانوں سے لے کر جوانوں تک سب کے بارے میں پردان منطری موڈی کو سوچنا ہی ہوگا ادھر ایوڈیا میں بیوادی تستل پر کیس بھلے ہی کوٹ میں ہو لیکن وشوہ ہندو پریشت نے رام مندن نرمان کے لیے زور آزمائش شروع کر دی ہے رام مندن نرمان کے لیے سروعیوار کو راجستان سے پتھروں کی نئی کھیپ ایوڈیا پہنچی اس کے ساتھ ہی رام مندن نرمان کو لے کر سرغمی بڑھنے کے ساتھ ہی راجنیت بھی گرما گئی ایسے میں سوال یہی ہے کہ معاملہ کوٹ میں ہونے کے بعد بھی یہ بیچینی کیوں کیا بی جے پی اور ہندو آدی سنگٹھن اس مدے کو زندہ رکھ کر بھوشے کا بڑا سیاسی داؤں کھیلنے کی تیاری میں ہیں یا پھر صدن کا سطر شروع ہونے کے پہلے بی جے پی اس طرح سے حلچل مچا کر اس پورے معاملے پر سنسد میں کوئی خاص ویدھیک پیش کرنے والی ہے دیکھتے ہیں اس ریپورٹ میں اب لگ رہا ہے کہ رام للا جلدی ہی ٹاٹ سے نکل کر ٹھاٹ میں آ سکتے ہیں کم سے کم پردیش سرکار کے رفتار کچھ ایسا ہی اشارہ کر رہی ہے بابری مسجد معاملے میں بی جے پی نیتاؤں پر آرکتہ ہونے کے چوبیس گھنٹے کے بھیتر ہی مکھی منٹری آدیتناتھ یوگی نے ایوڈھیا دورہ کیا اور اب پتھروں کی نئی کھیپ ایوڈھیا پہنچنے کے بعد چھپیس جولائی کو آدیتناتھ یوگی پھر رگوکل نگری میں رہیں گے اس دورے میں آدیتناتھ یوگی رام جنم بھومی آندولن کے پرودھا رہے رام چندر داز پرمہنس کو شدھانجلی ارپت کرنے کے ساتھ ساتھ نئے سمادرستر نرمان کی گھوشنا بھی کریں گے سنت مہنتو کا وشواس ہے کہ یوپی کے سی ایم یوگی اور دیش کے پی ایم موڈی کا جنم رام مندر نرمان کے لیے ہی ہوا ہے مندر نرمان کے لیے ایوڈھیا میں پتھروں کو تراشنے کا کام پھر شروع ہو رہا ہے وشو ہندو پریشت کے مطابق ستر فیزدی کام پورا ہو چکا ہے حالکہ سفہ سرکار نے پتھر آپورتی پر روک لگائی تھی لیکن سب کا ساتھ سب کا وکاس کے نارے کے ساتھ یوگی سرکار نے اسے پھر شروع کرا لیا حالکہ ویہیپ نے اسے بھی شتھا سے جوڑتے ہوئے ایک نایاب ترک دیا ہے آج جو ہے ان پتھروں کی کھیب جو ہے دو ٹرک پتھر پہنچے ہیں ان پتھروں کو بیچ میں روک دیا گیا تھا بیچے بی کا رام مندر مدے سے لگا نیا نہیں رتھیاترہ کے دوران دیے گئے ساغر سے سریو تک کے نارے سے لے کر آج تک کی تاریخ اس کی گواہ ہے لیکن کہیں کہیں ایسا بھی لگتا ہے کہ بیجے بی مدے اٹھانے میں یا تو جلدبازی کر رہی ہے یا پھرمت ہے پچھلے تین مہینوں میں ہی انٹی رومیو سکوائر کسان مدہ کسانوں کی کرز مافی گنے کے مولے کا نردھار سلوٹر ہاؤس مدہ بیف بین سمیت کئی پہلوں پر سرکار نے اپنی سمید انشیلتا اور تطپڑتا دکھائی ہے لیکن سوال یہ ہے کہ ہر موقع پر ایک نئے مدے کی چرچہ کرتی بیجے پی کی آخر سوچ کیا ہے کی مددوں سے صرف راج نیتک بڑھت لینے کی منشہ ہے کی ہر نعرہ ہر دعوی ایک پی آر ایک سرسائز کا حصہ ہوتا ہے سڑک پر لیٹا کسان اسرکشہ کے بھاو سے گھر میں قید بیٹیاں سڑک پر لہو لہو لہان پڑے عام آدمی کا پریبار یوگی سرکار میں اسرکشہ کا بھاو رکھے سماج کا ایک ورگ اور پیر سے جھولتے کسان کی بیٹی سب ہی لوگ یہ جان چاہتے ہیں فید باد سے بریجیش کے ساتھ انمت ستیا کی ای پی ای ادھر ادھر پریدیش کے مکھی منتری یوگی آدھی تینات کے خلاف اصم کے ایک آدھی واسی محلہ نے اپنی نگن تصویر کو سوشل میڈیا میں پوسٹ کرنے کے عاروپ میں ایک عدالت میں مقدمہ درج کر آیا ہے لکشمی اورانگ نام کی اس محلہ نے مکھی منتری آدھی تینات کے پرچار جا رہا ہے لکشمی اورانگ کا آروپ ہے کہ یوگی آدھی بینہ بلر کی ان کی آم بات تیجر تصویر کو سوشل میڈیا پر پوسٹ کیا گیا تھا لکشمی نے پوچھا کہ جب پردان منتری موڈی بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کے لئے پرچار کر رہے ہیں کیا یہ لوگ تنطر کے لئے ٹھیک ہے لکشمی کا سوال بہت واجب لیکن آج کل راج نتی پرچار کا ہاتھیار بن چکا ہے سوشل میڈیا پر جھوٹے سچے پرہار کے ماملے میں کینر سرکار دی پیچھے نہیں حال ہی میں گریم منترالی کے غلط پوٹر کی مانترالی پروپاگینڈا اور مارکٹنگ کے اس دور میں سب جائز مانا جا رہا ہے دن دہارے پگڑی اچھالی جا رہی ہے تو رات و رات ہیرو بنایا جا رہا ہے گلت کو صحیح اور صحیح کو غلط ٹھہرائے جا رہا بیورو ریپورٹ ای پی ای ادھر انسانیت جب اسپطال پرشاسن کی آتما نہیں پگھلی اور ایک بھائی کو آگ سے جھلسی اپنی بہن کو ہاتھوں میں اٹھا کر لے جانا پڑا زمین کے بھگوان سے لاکھ اس نے منتے کی لیکن اسپطال پرشاسن نے ایمبولنس تک نہیں دی اور اسے ایسے ستھیتی کا سامنا کرنا پڑا اور تمام وہ تصویریں ہیں جو اس بات کی پول کھول رہی ہیں کہ ابھی بھی ہمیں کتنا کچھ کرنا ہے دعوے چاہیں کچھ بھی کہیں دیش میں سواست سوویداؤں کی بدھالی کسی سے چھپی نہیں ہے زیادہ تر سرکاری اور پرات میں اسپتال خود کے علاج کے لیے ترس رہی ہیں لیکن اس ستھی تب اور شرم سار ہو جاتی ہے اور انسانیت تب اور کر رہا اٹھتی ہے جب اسپتال کی لاپرواہی کے قارن ایک بھائی آگ سے جلسی اپنی بہن کو کندی پر لے جانے کے لیے مجبور ہوتا ہے لاکھ گزارش اور فریاد کے بات بھی اس اسپتال پرشاسن ایمبولنس مہیا نہیں کرا تھا ماملہ یوپی کے ہر دوی جلے کے شہر کوت والی لاکھ کا ہے جہاں کی رہنے والی گنگا وطی کھانا بناتے وقت کم بھی روپ سے جھلس گئی گنگا وطی کو گھر والی نزدی کی اسپتال لے گئے لیکن وہاں موجود ڈاکٹروں نے اسے لگتن لے جان کو کہا جب گنگا وطی نے ڈاکٹروں سے ایمبولنس ہی مانگ کی تو انہوں نے نیچی واہن کو کھرائی پر لینے کی صلاح کی اس میں مجھے پورے پرکرن کے لئے جانچ کرانی پڑے گی میں جانچ کراؤں گا اس پہ اور ابھی میں نے 108 والوں سے بات کری ہے انہوں سیواؤں کی خستہ حال محس کسی ایک جگہ تک سیمت نہیں ہے کچھ ایک جگہ کو چھوڑ دے تو پورے دیش میں استیتی لگ بگ ایک جیسی ہے اور ڈیسر میں بھی مانگ کو شرمسار کرنے کا ایک ایسا ہی معاملہ سامنے آیا ملکان کے علاقے میں ایک ڈیسر راچپتی پت کی امیدوار رامنات کووید نے بیجی پی کے ورش نیتا مولی منوہ جوشی سے ملاقات کی جوشی نے کووید کو راچپتی پت کا امیدوار بنائے جانے پر شکھک کام نائے دی جوشی سے ملاقات کے بعد رامنات کووید لال کرشنا آڑوانی سے بھی ملے پردان منتری موڈی سے ملاقات کرنے کی بات کووید سمردن پانے کی لیے لگاتار پارٹی کے بڑے نیتاؤں سے مل رہے ہیں اس اکرم میں انہوں نے آج دونوں نیتاؤں سے نائی دلی میں ملاقات کی کیرل کے دورے پر گئے پدان منتری موڈی کی جان کو بڑا خطرہ تھا یہ بات خود کیرل کے سی ام پی موڈی نے بتائی مہارا کی موڈی 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 سیدھا رمیہ نے کرز مافی کا فائدہ جنہوں نے کوپریٹیو بینک سے لون لیا سرکار نے 50,000 روپے تک لون ماف کرنے کا اعلان کیا اس سے سرکاری خزانے پر 8,165 کروڑ روپے کا بوجھ پڑے گا عام آدمی پارٹی کو چندہ دینے بالی چار کمپنیوں کے خلاف معاملہ درچ کیا این کمپنیز نے عام آدمی پارٹی کو دو کروڑ روپے کا چندہ دیا تھا کمپنیز نے 50-50 لاکھ روپے کے چیک کے روپ میں پارٹی کو چندہ دیا بتایا جا رہا ہے کہ تاریوں سرکشا بلو نے کشمیر گھاٹی میں سوپور کے پجل پورا گاؤ میں جب دو آتنکیوں کو مار گرایا آتنکیوں کی موجود ہونے کی کوفیہ سوشنا کی آدھار پر سرکشا بلو نے اس علاقے میں منگل بار شام تلاشی ابھیان شروع کیا تھا حالانکہ رات کے وقت اس گھیرہ ڈالی رکھا تاکہ آتنکی بھاگ نہ سکیں صبح ہوتے ہی سرکشا بلو نے تلاشی ابھیان شروع کیا اس سے گھبرائے آتنکیوں نے گولی باری شروع کر دی اس کے بعد سرکشا بلو نے جوابی کاروائی کی جس میں دونوں آتنکی کو ڈھیر کر دیا گیا مارے گئے یا ایسیڈ اٹیک پیڑیتوں کو کیندری سرکار کی نوکریوں اور پرموشن میں آرکشن دے سکتی ہے کارمک ایوام پرشکشن بھاگ نے اپنی ڈرافٹ پالیسی میں دیویانگ لوگوں کے لیے نوکریوں اور پرموشن میں ریزرویشن اور آیو میں چھوٹ دینے کا پرستہ رکھا ہے اس قدم سے ویواد کھڑا ہو سکتا ہے دیویانگ کو ایچوٹ آفیس آسسسٹینٹ سے لے کر آئی ایس آفیسر تک کی پوست کے لیے ملے گی خبروں کے مطابق ڈیو پی ٹی کا کہنا ہے کہ سیدھی بھرتی کی ستیتی میں ای بی سی اور ڈی میں سے ہر ایک گروپ کی پوست کی لیے کل ویکنسی کا چار فیز دیویانگ کے لیے ریزار ہوگا اس پرستاؤں میں دیویانگ تا کے تحت انتہ پن کم دکھائی دینا سنائی نہ دینا سننے میں مشکل ہونا بونا پن اور مان سپیشیوں کی وجہ سے ہونے دیویانگ اور لیپروسی کو رکھا گیا ڈرافٹ میں سی اسٹی اور او بی سی کو دیے جانے والے ریزرویشن کو ورٹیگل ریزرویشن کہا جاتا ہے جب دیویانگ یا ایکسس سرویس مین کو دیے جانے والے ریزرویشن کو ہوریجانٹل ریزرویشن کہا جاتا ہے بیورو ریپورٹ ایپی دلی ہائی کوٹ نے بی ای صرف سے کہا ہے کہ وہ اس کانسٹیبل کے پرتیس سہانبوتی دکھائے جس نے اپنے ٹرانسفر پر روک لگانے کی مانگ کی ہے کیونکہ اس کے پتنی گرگوتی ہے عدالت نے کہا کہ ناخوش سرکشا کرمی من لگا کر کام نہیں کر سکتے نیائی مورتی سنجیو سچدیو اور نیائی مورتی اکی چاولہ کی پیٹ نے بی ای سف سے کہا کہ انہیں کسی انہی ستھان پر تینات کر دیں پیٹ نے یہ بات کانسٹیبل بھدیو سنگھ کی اس عرجی پر سنوائی کرتے ہوئے کہی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ان کا ستھانہ انترن دلی سے تب تک شلانگ نہیں کیا جائے جب تک ان کی پتنی بچے کو جن نہیں دے دیتی ہے عدالت میں معاملے کی اگلی سنوائی بارہ سنوائی کو ہوگی ہے ادھر پورو پردھانمنٹی راجیو گانتی کی حتیہ میں عمر قید کی سزا کا رہے رابرٹ پارڈوس نے تمیلاڈ سرکار کو چٹھے لکھ دیا مرتیو کی مانگ کی ہے اس کا کہنا ہے کہ پچھلے ستائیس سال سے جیل میں ہے اور اس کے زندگی کا اب کوئی ساتھ ہے کہ پریوار میں جتنی بھی آشرت ویقتی ہوں گے ان میں سے پتیک نربھر پر سو ریال پرتی مہینے کا ٹیکس اب لگنے والا ہے سعودی عرب میں کام کرنے والے اپرواسی بھارتیوں پر آرثی مار پڑ رہی ہے جہاں ایک اور بھارت میں جلائی سی جی ایس جلاغو ہو پریوار کے صدد سے کیلئے ٹیکس دینا ہوگا انہی مشکلوں سے بچنے کے لیے وہاں رہ رہے لوگ اپنے پریوار کو بھارت واپس بھیجنا چاہتے ہیں سعودی عرب میں انہی لوگوں کے پریوار کو ویزا ملتا ہے جو کی مہینے میں کم سے کم 5000 ریال یعنی کی 86000 روپے کماتے ہیں اگر کوئی بھارتی وہاں رہتا ہے اور اس کے ساتھ اس کی پلتنی اور دو بچے بھی رہ رہے ہیں تو اسے ہر مہینے 300 ریال یعنی کی قریب 500 روپے ٹیکس کے طور پر دینے ہوں گے اتنا ہی نہیں سعودی عرب میں لاغو ہونے والا یہ ٹیکس ہوں گے بیور ریپورٹ ای پی اور ایک اور گھٹنا کرم میں سعودی عرب کے سلطان سلمان نے اپنے بھتیجے محمد بن نائف کو ہٹا کر اپنے بیٹے محمد بن سلمان کو اتر آدھکاری گھوشت کر دیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے پیتا کے بعد پرنس سلمان سعودی کی گھٹی پر بیٹھیں گے آدھکاری کا آدیش میں کہا گیا ہے کہ شاہ سلمان نے پرنس محمد بن نائف کو یوراج اور گریہ منتری کے پت سے ہٹا دیا ہے ساتھ سلمان دوارہ اپنے 31 سال کے بیٹے سلمان کو اتر آدھکاری بنانے کے فیصلے کی جانکاری یوں تو 21 جون کو جب سے یوگا دیوست بنانے کی یوے نگوشنا کی تب سے دن یوگ کے لئے اعتحاسک رہا ہی ہے بہوگلک روپ سے بھی 21 جون بہت اعتحاسک منا جاتا ہے لیکن 21 جون اور بھی کئی وجہوں سے اعتحاسک ہے 1756 میں جان زیڈ ہوویل نے کہ سنگال کے نواب شیراج اعداللہ کے سمکش آدم سمر پڑھ کیا تھا اور 21 جون 1912 میں ہندی کے پرسید ساہتھ کار رو کہانی کار وشن پروہ کر کا جن ہو ا تھا 21 جون 1948 میں سی راج گوپالا چاری بھارت کے انتیم گورنر جنرل بنے تھے 21 جون 1913 میں دو بار پاکستان کی فردان منطری بننے والی بنظیر بھٹو کا جن ہوا تھا اور 21 جون 2009 میں بھارت کی بیرمنٹن سٹار کھلاڑی سائنہ نحوال نے سپر سریز بیرمنٹن ٹورنمنٹ کا خطاب جیتا ایسا کرنے والی وہ پہلی بھارتی مہیرہ بیرمنٹن کھلاڑی ہیں اور آج ہندی سینیما کے ایک ایسی غمنام سی اپنے طریقہ جن دن ہے جس کا فلم مغلے آزم میں بہار کا کردار آج بھی سین پریمیو کو یاد ہے یہ تھی نگار سلطان نگار سلطانہ کا جن حیدراباد میں آج ہی کے دن ہوا تھا نگار سلطان نے مغلے آزم کے نردیشک آصف کے ساتھ شادی کی تھی یہ بات اس لیے موجود ہے کیونکہ بہار کی بھومی کا نگار سلطان کی لئے نہیں لکھی گئی تھی فلم کے نردیشک کے آصف نے اس رول کو اپنی پہلی پتنی سیتارہ دیوی کو دھیان میں رکھ کر لکھا راج کپور کے فلم آگ میں بھی بریک ملا 1949 میں ریلیج فلم پتنگا میں گیت میرے پیا گئے رنگون وہاں سے کیا ہے ٹیلی فون آج بھی پاپولر گیتوں میں شامل ہے نگار سلطان نے بہت زیادہ فلموں میں کام تو نہیں کیا لیکن ان کی جتنی بھی فلمیں آئی سبھی فلمیں ان کی چھوٹی بڑی بھومکاؤں کے لیے جانی جاتی رہی اور خاص کر ان کی سہ بھومکاؤں کے لیے تو آج نگار سلطان کے کچھ ایسی خوبصورت یادوں کے ساتھ آپ کو چھوڑ جاتے ہیں دیش کی بات میں آج بس اتنا ہی نمسکار دیکھتے رہی ایپی